سلی علی رسول کریم اما بعد فاعوہ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقضتا من لسانی افقہ قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین پروگرام شہر و رمضان کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گزشتہ پروگرام میں ہم نے بات کی تھی آخری عشرے پر اور اس کی خاص عبادت یعنی اعتقاق کے موضوع پر آخری عشرے کی ایک اور خاص خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ایک ایسی رات ہے جو ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے یعنی اس رات کا عمل ہزار مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہترین عمل ہے یعنی ایک شخص اگر ہزار مہینے عبادت کرتا رہے اور دوسری طرف اس کو اگر یہ رات نصیب ہو جائے تو اس کی خوشکشمتی کے کیا کہنے کیونکہ اس ایک رات میں وہ جو کچھ کرے گا وہ اس کی اس ساری عبادت سے زیادہ افضل ہوگا قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک پوری صورت اس رات کے بارے میں نازل فرمائی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک ہم نے اس کو یعنی قرآن مجید کو لیلت القدر میں اتارا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ اور تم کیا جانو کہ لیلت القدر ہے کیا لیلت القدر خیر من الف شہر لیلت القدر ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے گویا اس رات کی فضیلت اس بنا پر بھی ہے کہ اس میں قرآن مجید نازل کیا گیا قرآن مجید سب سے عظیم حسنی کی طرف سے آیا یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کا کلام سب سے بہترین انسان یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا سب سے بہترین مہینے رمضان میں نازل کیا گیا سب سے بہترین رات یعنی لیلت القدر میں نازل کیا گیا کہ اس ایک رات کا عمل ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے اور مزید یہ کہ تنزل الملائکت و روح فیہا اس میں فرشتے اترتے ہیں ملائکہ اترتے ہیں اور روح یعنی جبریل امین اترتے ہیں سلامن ہی حتی مطلع الفجر یہ رات سرہ سر سلامتی کی رات ہے یہاں تک کہ فجر تلو ہو جائے اتنی خوبصورت رات اتنی بہترین رات اتنی خیر و برکت اور بھلائیوں سے معمور رات کیا ہم اس کا انتظار نہیں کریں گے کیا ہم اس کو پانے کی کوشش نہیں کریں گے اور اس کے لئے مزید طلب اور تڑب بڑھائیں گے نہیں خوش قسمت ہے وہ جو اس رات کی بھلائی پا گیا اور بدقسمت ہے وہ جو اس رات کی خیر سے محروم رہ گیا اس لئے ہمیں آج سے ہی اس بات تتہیہ کر لینا چاہیے کہ انشاءاللہ ہم آخری اشرے کی سب راتوں میں عبادت کریں گے اور پچھلے دو اشروں کی نسبت زیادہ کریں گے تاکہ ہم اس رات میں نیک عمل کر کے اپنے نام آمال کو بہتر بنا سکیں اس رات کی تلاش میں اگر پورا آشرہ بھی عبادت کرنا پڑے تو کوئی مشکل کام نہیں کوئی کھاٹے کا سودا نہیں بلکہ نفع ہی نفع ہے کیونکہ یہ رات جو خیر و برکت کی رات ہے جس کو مل گئی اس کی خوش قسمتی کا کیا ٹھکانا لیکن یہ خوش قسمتی اس کے لیے ہے جو اس کی طلب رکھے اس کے لیے بھاگ دوڑ کرے اس کے انتظار میں رہے اس کا شوق رکھے یہ رات جس میں پرشتے اترتے ہیں اس کے بارے میں ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید رضاحت کی فرمایا حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ اِنَّ الْمَلَائِكَةَ تِلْكَ اللَّيْلَتِ فِي الْأَرْضِ اَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ الْحِصَابِ بلا شبہ اس رات تو زمین میں فرشتوں کی تعداد کنکریاں سے بھی زیادہ ہوتی ہے اور پھر فرشتے جب اترتے ہیں تو ایک خاص قسم کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے ہر طرف نیکی کا دور دورہ ہوتا ہے ایک خاص روح ہوتی ہے اس رات میں اس لیے ہم سب کو اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے کیونکہ ایک اچھا عمل ہزار ماہ کے عمل سے بہتر ہے حضرت انس سے روایت ہے کہ رمضان آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ هَذَا الشَّهْرَ قَدْ حَدَرَكُمْ وَفِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَهَا فَقَدْ حُرِمَ الْخَيْرَ كُلَّهَ وَلَا يُحْرَمُ خَيْرَهَا إِلَّا مَحْرُومٌ کہ لوگو یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے اس میں ایک ایسی رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے جو شخص اس سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا اس رات کی سعادت سے صرف بدنصیب ہی کو محروم کیا جاتا ہے یعنی حقیقی معنی بدنصیب وہ ہے جو اس رات کی عبادت سے محروم رہے اس رات کی خیر سے محروم رہے لیلت القدر آخری عشرے کی کوئی بھی رات ہو سکتی ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر تاق راتوں میں اسے تلاش کرنے کا حکم دیا ہے ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التمسوہا فی العشر الاؤاخری یعنی لیلت القدری فَإِنْ دَعُ فَأَحَدُكُمْ اَوْ عَجَزَ فَلَا يُغْلَبَنَّ عَلَى السَّبْعِ الْبَوَاقِ صحیح مسلم کی اس روایت کا معنی ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر تلاش کرو پھر اگر تم میں سے کوئی کمزوری دکھائے یا آجز ہو جائے تو آخری سات راتوں میں سستی نہ کریں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اور شارٹ لس کر دیا پہلے دس راتوں کا بتایا پھر آخری سات راتوں کی طرف توجہ دلائی اس رات کا قیاء گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلت القدر ایمان و احتسابا غفر لہو ما تقدم من ذنبی جس نے لیلت القدر میں ایمان اور احتساب یعنی سواب کی نیت سے قیام کیا اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دی جائیں گے اس سے یہ بات بھی پتا چلتی ہے کہ اس رات کی سب سے افضل میں کی قیام کرنا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کر زیادہ سے زیادہ قرآن مجید پڑھنا یعنی نماز کی حالت میں یا سننا ہے اسی طرح اس رات میں شور ہنگامیں لڑائی جھگڑیں حضور اور لاہ گفتگو سے بھی پرحیص کرنا چاہیے عام طرح پر ہوتا یہ ہے کہ جب لوگ مساجد میں کٹھے ہوتے ہیں یا کچھ گھروں میں کٹھے ہو کر اجتماعی طور پر قیام لیل کا احتمام کرتے ہیں تو پھر بعض وقت تکاوت ہونے کی صورت میں چائے کا دور چلتا ہے یا پھر گفتگو شروع ہو جاتی ہے تو ہو سمتا ہے کہ وہی دعا کی قبولیت کا وقت ہو اس لیے پوری رات میں انسان اپنے آپ پر خوب چیک رکھے نظر رکھے کہ وہ عبادت کے سوا کسی اور چیز کی طرف دھیان نہ دے اگر کوئی اور کر رہا تو اس کو بھی سمجھائے اس سلسلے میں ایک حدیث ہے عبادہ بن سامد سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بے قدر کی خبر دینے کے لیے تشریف لا رہے تھے کہ دو مسلمان آپس میں جھگڑا کرنے لگی اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آیا تھا کہ تمہیں شب قدر بتا دوں لیکن فلاں اور فلاں نے آپس میں جھگڑا کر لیا پس اس کا علم اٹھا لیا گیا اور امید ہے کہ تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا اس حدیث میں دو باتیں پتا چلتیں ایک تو یہ کہ مسلمانوں کا باہم لڑائی جھگڑا فتنہ فساد ان کو بہت سی خیر سے محروم کر دیتا ہے ایک اور حدیث کے مطابق فساد اور باہمی تعلقات کی خرابی دین کو مونڈ دینے والی ہے یعنی دین کا صفائع کر دیتی وہاں کوئی ایمان تقویٰ اور خیر بھلائی باقی نہیں رہتی جہاں لوگوں کے درمیان باہم تعلقات اچھے نہیں ہوتے اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سپیسپکلی یہ بتانے کیلئے آئے کہ کون سی رات لیلت القدر ہوگی تاکہ لوگ اس میں پوری طرح عبادت کر سکتے ہیں لیکن لڑائی جھگڑے کی وجہ سے وہ علم آپ سے اٹھا لیا گیا لیکن آپ نے یہ فرمایا کہ اسی میں بھلائی ہوگی اس سے ہمیں ایک اور بات بھی بتا چلتی اور وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہا درجہ کی مصبت سوش رکھتے وہ ہر اس موقع پر جہاں کوئی شخص پریشان ہو کر کام چھوڑ سکتا ہے یا ڈپریشن میں جا سکتا ہے آپ اس موقع پر بھی ہمیشہ یہی بتاتے کہ اس میں بھی بھلائی ہے اس میں بھی خیر ہے اور ہم اگر غور کریں تو خیر نظر بھی آتی ہے وہ یہ کہ اگر ہمیں یہ پتا ہوتا کہ فلا ایک رات لیلت القدر ہے بس میں بعض لوگ جیسے کہتے ہیں ستائیسویں کی رات یا کوئی اور رات تو پھر ہم صرف عبادت اسی رات میں کرتے ہیں اب چونکہ پتا نہیں کہ کونسی رات ہے تو اس ایک رات کو تلاش کرنے کے لیے ہم اور بھی بہت سی راتوں میں عبادت کر لیتے ہیں جو یقینی طور پر سواب اور عجب کا کام ہے لیلت القدر اگرچہ یہ نہیں پتا چلتا کہ کونسی رات ہے لیکن اس کی کچھ علامات ہمیں بتائی گئی وہ علامات کیا ہیں احادیث کی روشنی میں دیکھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کی صبح کو سورج کے بلند ہونے تک اس کی شوائے نہیں ہوتی وہ ایسے ہوتا ہے جیسے تھالی یعنی سورج نظر تو آتا ہے لیکن اس کی شوائے نہیں نظر آتا یعنی سورج کا رنگ ایک طرح سے مختلف ہوتا ہے ایک اور روایت میں آتا ہے حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شب قدر کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا تم میں سے کون اسے یاد رکھتا ہے اس میں جب چاند نکلتا ہے تو ایسا ہوتا ہے جیسے بڑے تھال کا کنارہ یعنی اس کو بھی آپ نے تھال سے تشبیح دی لیکن کنارہ اس لیے کہ آخری راتوں میں چاند پورا نہیں رہتا ایک کنارے کی طرح رہ جاتا ہے اسی طرح ابن عباس مربی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر آسان اور معتدل رات ہے جس میں نہ گرمی ہوتی ہے اور نہ سردی اس صبح کا سورج اس طرح طلوع ہوتا ہے کہ اس کی سرخی مدھم ہوتی یعنی سورج کی ایک نشانی بتائی گئی لیکن ظاہر ہے کہ وہ تو جب رات گزر جاتی ہے پھر ہی نظر آتا ہے اس لیے اس پر نہیں رہنا چاہیے کہ خلا رات تھی یا خلا رات تھی توجہ اس پر رہنی چاہیے کہ ہمیں ہر رات سے کس طرح فائدہ اٹھانا ایک اور روایت میں آتا ہے حضرت زر سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ میں نے عبیع بن کعب کو یہ فرماتے ہو سنا ان سے کہا گیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جو آدمی سارا سال قیام کرے وہ لیلت القدر کو پہنچ گیا حضرت عبیع فرمانے لگے کہ اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ شب قدر رمضان میں ہے وہ یقین کے ساتھ قسم کھاتے ہیں اللہ کی قسم بے شک میں جانتا ہوں وہ کونسی رات ہے یہ وہی رات ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیام کا حکم دیا اس رات کی صبح ستائیس تاریخ تھی اور اس کی علامت یہ تھی کہ سورج تلو ہوا تو اس کی سفیدی میں شعا نہ تھی اور یہ ہو سکتا ہے کہ اس سال ستائیسویں رات ہو لیکن یہ ضروری نہیں کہ صرف ستائیسویں رات ہی شب قدر ہو ام المومنین حضرت عاشہ کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں شب قدر پالوں تو اس میں کیا کہوں یعنی کونسی خاص دعا مانگوں آپ نے فرمایا کہو اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فعفو عنی اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے کرم فرمانے والا ہے معاف کرنے کو پسند کرتا ہے پس تو مجھے معاف کر دے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس رات بھی زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانو تعالی سے بخشش کی دعا کرنی چاہیے معافی اور درگزر کی دعا کرنی چاہیے اس کے علاوہ انسان قرآن مجید کی تلاوت کر سکتا ہے اگر خواتین نماز نہ پڑھ سکے تو ذکر اذکار کر سکتی ہیں تسبیحات کر سکتی ہیں اپنی غلطیوں کی معافی مانگ سکتے ہیں ہم سب کیونکہ اللہ تعالی بندے کی توبہ سے خوش ہوتے ہیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی گناہ کرتا ہے پھر کہتا ہے کہ اللہ میرا گناہ ماف کر دے تو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میرے بندے نے گناہ کا کام کیا اور اسے علم ہے کہ اس کا کوئی رب بھی ہے جو گناہوں کو ماف فرماتا ہے اور ان پر معافضہ کرتا ہے میں نے اپنے بندے کو ماف کر دیا یعنی اللہ تعالی اس بات سے خوش ہوتے ہیں کہ بندہ اللہ تعالی سے مافی کی دعا مانگے پھر اللہ تعالی بخشش کا وعدہ بھی کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان نے اللہ عزوجلہ سے کہا مجھے تیری عزت اور جلال کی قسم میں تیرے بندوں کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کے جسم میں روح رہے گی یعنی جب تک وہ فوت نہیں ہو جاتے اور اللہ تعالی نے فرمایا مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں بھی انہیں معاف کرتا رہوں گا یعنی اللہ تعالی کو